موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد ناظرین آئی بلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کیا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ ہم تک جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوں گے ہم جواب کے لئے ان کو پہلے چنیں گے اور تحریری سوالات کچھ دیر کے لئے مؤخر کر دیے جائیں گے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد آپ کو ملیں تو آپ ویڈیو یا کم از کم آوڈیو میں سوال بھیلنے کی کوشش کریں سوال پوچھتے ہوئے سوال جواب کے جو بھی اصل و ضوابط ہیں جو بھی آداب ہیں سب کا خیال لکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اس طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس پر عمل کی ضرورت ہو اس کے جواب کا تعلق عمل سے ہو اور اس سے کوئی فائدہ وابستہ ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک ہم پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے اس میں سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اسے دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شک اللہ آپ کو خیر و عصفیت میں رکھے شک ہمارا نام راوک ہے اور ہم کلیان شہر میں رہتے شک ہمارے تین سوال تھے اور تینوں نماز سے متعلقے شک پہلا سوال یہ تھا کہ شک اللہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے صیفت فرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جب چوتھی راکات کے لئے اٹھتے تھے تو پھر وہ وہاں پہ بھی رفولیہ دین کرتے تھے اور دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی کبھی کبھار وہ یہ عمل کرتے تھے رفولیہ دین کا تو کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اور اگر یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے تو ہم امام کے پیچھے کیسے کریں گے کیونکہ امام تو نہیں کرتے تو ہم کیا اس کو کر سکتے یا پھر ہم کو امام کی اتبا میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ نہیں کر رہے اور شیخ دوسرا سوال یہ تھا کہ دونوں سجدوں کے درمیان اقاق کی حالت میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے لیکن اگر امام افتراش کی حالت میں بیٹھا ہے تو کیا پیچھے مقتدی اقاق کی حالت میں بیٹھ سکتا ہے یا پھر اس کو بھی امام کی اتبا میں وہ ایسی بیٹھنا پڑے گا افتراش میں اور شیخ تیسرا سوال یہ تھا کہ شیخ یہ جو صرف دو راکھات کی نماز رہتی ہے جیسے فجر اور سنت تو اگرہ تو اس میں شیخ تشہود میں کیسا بیٹھنا چاہیے افتراش کی حالت میں بیٹھنا زیادہ بہتر ہے یا پھر یہ مفترشن جو بیٹھا جاتا ہے جزا قبضہ و خیبہ یہ ہمارے رو بھائی ہیں کلیان سے سوال کر رہے ہیں انہوں نے ایک ساتھ کئی سوالات کی ہیں اور یہ ساری سوالات نماز سے متعلق ہیں سب سے پہلے سوال ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شیخ حلبانی رحملہ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ چوتھی رکت کیلئے جب اڑتے ہیں تو بھی رفض دینی کہنا چاہیے تو میرے خاصے شیخ حلبانی رحملہ نے ایسا نہیں لکھا ہے کم سے کہا مجھے نہیں یاد پڑھ رہا ہے اور اگر آپ کو یقین ہی کہ ایسا انہوں نے لکھا ہے تو مجھے آپ بھیجئے ہمیں دوبارہ دیکھتا ہوں کہاں انہوں نے ایسا لکھا ہے البتہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر تکبیر کے وقت رفض دین کرنا چاہیے تو ہو سکتا ہے اس سے آپ اخص کر رہے ہیں لیکن یہ کہ جس طرح سے تیسری رکت کے لئے جب اٹھتے ہیں تو رفض دین کرتے ہیں تو اس طرح کی بات شیخ حلبانی نے لکھی ہو کہ چوتھی رکت کے لئے جب ہم کھڑے ہوں گے تو بھی رفض دین کریں گے تو ایسی بات مجھے نہیں یاد پڑھ رہی ہے کہ صفت و صلات النبی میں شیخ حلبانی رحملہ نے ایسا لکھا ہے البتہ یہ بات ہے کہ انہوں نے سجدوں کے موقع پر بھی رفض دین کی بات کہی ہے تو دیکھیں اس اسلے میں شیخ حلبانی رحملہ نے جتنی بھی روایات پیش کی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں کچھ روایت تو ایسی ہیں جو صحیح ہیں یعنی شیخ حلبانی رحملہ صحیح مانتے ہیں اور دیگر علماء بھی اس کو صحیح مانتے ہیں لیکن وہ اپنے مفہوم میں سریح نہیں ہے یعنی ان میں اس بات کی وضاعت نہیں ہے کہ وہ سجدے سے متعلق ہیں اور کچھ روایت ایسی ہیں جس کو شیخ حلبانی رحملہ صحیح مانتے ہیں لیکن دیگر علماء اس کو ضعیف مانتے ہیں ہماری نظر میں راجب آتی ہے کہ سجدے میں رفض دین سے متعلق کوئی ایک بھی روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے مرفوعا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کے وقت رفض دین کیا ہو اگر ایسا کوئی ثبوت ملتا تو یقینا وہاں بھی رفض دین کیا جاتا لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے صحیح سنت کے ساتھ اس لئے وہاں پہ رفض دین ہم نہیں کرتے ہیں یا وہ علماء نہیں کرتے ہیں جن کی نظر میں ثابت نہیں ہے اگر کسی کی تحقیق میں وہاں پہ رفض دین ثابت ہے نبی سے تو کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہماری نظر میں راجب آتی ہے کہ سجدوں میں رفض دین ثابت نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سراحت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کی بیچ میں رفض دین نہیں کرتے تھے تو خلاصہ یہ ہے کہ سجدوں سے متعلق اس میں رفض دین سے متعلق جتنی روایات ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی روایت مرفوعاً صحیح سنج سے ثابت نہیں ہے اس لئے ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور نہ اس پر عمل کو مناسب سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے روایات کی روشنی میں تو سجدے کے وقت رفض دین کرتے ہوئے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے ہیں اس لئے اس حالت میں ہم مرفوع دین نہیں کریں گے باقی علماء کے اپنے اقوال ہیں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا نماز کے مسئلے میں کہ علماء کیا کرتے ہیں فلان کیا کرتے ہیں اس حساب سے ہم کو نماز پڑھنی ہے بلکہ پابند کیا ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتی ویڈیو کو اس طرح سے نماز پڑھو تو چونکہ وہ روایت شیخ علبانی رحم اللہ کی نظر میں صحیح ہیں تو انہوں نے اپنی بات کہی ہے اور دوسرے علماء کی نظر میں صحیح نہیں ہماری نظر میں بھی روایتیں صحیح نہیں ہیں اس لئے صدد میں رفع دین نہیں کرنا چاہیے یہ ہماری راہ ہے بھائی صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ دو صددوں میں بیٹھنے کی ایک صورت اقاہ کی ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر امام اس شکل میں بیٹھے گا تو ہم کس شکل میں بیٹھیں گے کیا امام کی طرح بیٹھیں گے یا یہ کہ امام اس شکل میں نہیں بیٹھتا ہے تو ہم کس طرح سے بیٹھیں گے تو دیکھیں ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے نماز کے اندر تو اگرچہ ہم مقتدی ہوں اور امام اس طریقے پر عمل نہ کر رہا ہم اس طریقے پر عمل کر سکتے ہیں نماز میں بیٹھنے جس سے رفو دین نہیں کیا مسئلہ ہے رفو دین ہی کا مسئلہ ہے ایک امام نماز پڑھا رہا ہے اور وہ رفو دین نہیں کر رہا ہے اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم بھی اس کے پیچھے رفو دین نہیں کریں گے رفو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور امام اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو اس معاملے میں ہم اس کی مطابعت نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نماز ہوتی تھی ویسی ہم نماز پڑھیں گے یہ چیز ذہن میں رکھیں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ امام اس کو صحیح سمجھتا ہے ہم بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس معاملے میں ہمیں امام کو فالو کرنا چاہیے لیکن کوئی ایسی چیز جس کو امام گلس سمجھ کے چھوڑ رہا ہے اور ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کیا ہے تو ہم امام کے پیچھے ویسے ہی کریں گے جیسے مناسے سمجھتے ہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ امام وہ نہ کر رہا ہو لیکن مقتدی وہ کرے جیسے کہ ایک مشہور روایہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے ربنا لکل حمد کے موقع سے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ایک صحابی آئے تو انہوں نے آف سلم کے پیچھے ایک دعا پڑھی لمبی سے دعا پڑھی ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی نہ سکھائی تھی انہوں نے پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد لمبی روایت ہے آپ سب جانتے ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ نہیں ٹوکا کہ تم نے یہ دعا کیسے پڑھی میں نے تو نہیں پڑھی تھی تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ہر معاملے میں آپ امام کی پیروی کریں جو ظاہری عامال ہیں ظاہری افعال ہیں اور جہاں سنت کے مطابق ثابت ہے وہاں پہ ہم امام کی پیروی کریں گے لیکن دعاؤں کا جو مسئلہ ہے اذکار کا جو مسئلہ ہے جس میں ہم آزاد اپنے طور پر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں تو ایسا پڑھیں گے اسی طرح سے نماز کی اس قیفیت کا مسئلہ ہے جس میں ہمارے پاس سنت سے کوئی چیز ثابت ہے تو ہم سنت کے مطابق ہی عمل کریں گے گرچہ امام اس پر عمل نہیں کر رہا ہے جیسے رفو لیدن کا مسئلہ ہے تو یہ بات ہوگی رفو لیدن کی رہی بات اقاہ کی تو دیکھیں اس میں دونوں چیزیں ثابت ہیں شیخ خلوانی رحملہ نے جو کہا کہ دونوں چیزیں ثابت ہیں کہ آدمی اقاہ کر سکتا ہے اور دوسری قیفیت میں بھی بیٹھ سکتا ہے اور امام کس قیفیت میں بیٹھتا ہے ہم اس کو دیکھنے کے پابند نہیں ہیں امام جب کھڑا ہوگا ہم کھڑے ہوں گے امام جب بیٹھے گا تو ہم بیٹھیں گے لیکن بیٹھتے وقت وہ کس پوجیشن میں بیٹھتا ہے ہم اس کو کاپی کریں اس کے پابند نہیں ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ امام کی پیروی کرنا چاہیے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک ایک چیز میں ایک ایک نکتے پر اس کی پیروی کرنا ہے بلکہ جو بظاہر جو افعال ہیں بظاہر جو اٹنا بیٹھنا ہے اسی کے ساتھ ہم پیروی کریں گے وہ بھی جہاں ثابت ہو اگر کہیں خلاف سنت او عمل کر رہا تو ہم اس میں اس کی پیروی بھی نہیں کریں گے تو یہ جو بیٹھنی کی قیفیت ہے اس میں ہم اس بات کے بلکل پابند نہیں ہیں کہ وہ کس قیفیت میں بیٹھتا ہے ہم کو بھی اسی قیفیت میں بیٹھنا ہے کیا ہم اس کو دیکھیں گے معلوم نہیں وہ کس قیفیت میں بیٹھ رہا ہے وہ تورک کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اقاہ کر رہا ہے کس طرح سے بیٹھ رہا ہے اللہ عالم اس لئے ہم جب بیٹھیں گے تو ہم اسی قیفیت میں بیٹھیں گے جو قیفیت اللہ کی نمیسیم سے ثابت ہو اور اس سجدے کی بیچ میں دونوں قیفیت ثابت ہے اقاہ کی بھی ثابت ہے اور افتراج کی بھی ثابت ہے تو جس طرح چاہے آپ بیٹھ سکتے ہیں اقاقی شکل میں بھی بیٹھ سکتے ہیں افتراز کی بھی شکل میں بیٹھ سکتے ہیں اور اس بات کی فروا کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام کی شکل میں بیٹھ رہا ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کا تیسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ جو دو رکعت والی نماز ہے جسے فجر کی نماز ہے یعنی ایک تشہد والی نماز ہے جسے فجر کی نماز ہے جمعہ کی نماز ہے تو ان نمازوں میں جب آخر میں ہم بیٹھیں گے تو تورک کریں گے کی نہیں کریں گے تو یہ سوال بھی بار بار ہمارے پاس آ چکا اور ہم یہی سے کئی بار اس کا جواب دے چکے ہیں کہ اس بارے میں صحیح بات ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو آخری بیٹھک ہو چاہے وہ دو رکعت کی نماز ہو چاہے تین رکعت کی نماز ہو چاہے چار رکعت کی نماز ہو وہ ایک تشہد والی ہو دو تشہد والی ہو کوئی بھی نماز ہو تو ہر نماز کی آخری بیٹھک میں ہم تورک کریں گے نیرے ہم پاؤں داری سایٹ میں نکال دیں گے اور سرین کے بل زمین پر بیٹھیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سریح احادیث اے با ثابت ہے دو تشہد والی جو نماز ہوتی ہے اس کی آخری بیٹھک میں تورک کرنا یہ تو بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے اور جو ایک تشہد والی جو نماز ہے تو اس میں معتہ ابن وحب کی ایک روایت ہے وہ روایت سے صحیح ہے اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دو رکعت نماز پڑھ کے بتایا دو رکعت جس میں ایک ہی تشہد ہوتا ہے اور اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تورک کر کے بتایا اور لاشٹ میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسے ہی ہوتی تھی تو دو تشہد والی نماز کی آخری بیٹھک میں تورک ثابت ہے اور ایک تشہد والی نماز کی آخری بیٹھک میں بھی تورک ثابت ہے اس لئے چاہے ایک تشہد والی نماز ہو چاہے دو تشہد والی نماز ہو ہر نماز میں ہم آخری بیٹھنگ میں تورک ہی کریں گے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہی سب سے بہتر بات ہے تو یہ آپ کے تین سوالات تھے اور تینوں سے متعلق وزاتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہو گئے ناظرین اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام وصیم انساری ہے میں مغربی بنگال سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں عورتوں کا اپنے پیروں کو کہاں تک ڈھکنا چاہیے کیا اولیوں سمیت ڈھکنا ضروری ہے یا پھر ٹکنوں تک ڈھک لینا کافی ہے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں وصیم انساری صاحب مغربی بنگال سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ نماز کی حالت میں عورت کو پاؤں کس طرح ڈھکنا چاہیے کیا ٹکنوں تک ڈھکنا کافی ہے یا وہ اونگلیوں کو یعنی پورے پیر کو بھی وہ چھپائے گی دیکھیں اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے اور ہماری نظر میں صحیح بات یہی ہے جو شیخ علیہ السلام ابن تیمیر رحمہ اللہ نے کہی ہے کہ ایک عورت کے لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ نماز میں اپنے پاؤں کے پنجے کو بھی وہ ڈھکے کیونکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآنی آیات یا حدیث میں اس بات کی کہیں کوئی تعقید نہیں کی گئی ہے کہ نماز کی حالت میں ایک عورت پاؤں کے پنجے کو بھی ڈھکے گی تو اس کو بھی ڈھکنا ضروری ہے نماز کی حالت میں ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے اور یہی شیخ علیہ السلام ابن تیمیر رحمہ اللہ کا کہنا ہے تو ہماری نظر میں یہی راجع ہے کہ اس بات کی کوئی تعقید نہیں کی گئی ہے اس لئے ایک عورت کے پاؤں کا وہ پنجہ اگر کھلا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات نماز پڑتی تھیں بہت سارے لوگ کے پاس ایک ہی کپڑے ہوتے تھے اور صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حیث کی حالت میں ہوتی تھی تو بعد میں جب وہ پاک ہوتی تھی تو اسی کو کپڑے کو دھلتی تھی اور پھر اسی کو پہن کے نماز پڑتی تھی اتنا کپڑوں کی قلت تھی تو پاؤں کے بارے میں کیا کرے گی کس طرح سے وہ نماز پڑے گی تو ایسی کوئی بات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی نہیں ہے اس لئے شیخ علیہ وسلم نے تیمیر ابن اللہ نے کہا ہے کہ ان حالات میں بھی ایسی کوئی رہنمائی نہیں ملتی ایسی کوئی تاقید نہیں ملتی ہے اس لئے عورت کو اس بات کا پابند نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ پاؤں کے پنجگ ڈھکے اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک عورت اگر سجدہ کرے گی سجدہ کرے گی تب تو اس کی کم سے کم ایڈیاں تو کھلیں گی اور اگر پورا پیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو موزہ پہنا دیا جائے ایسی کوئی بات ہوتی ہے کم سے کم حدیث میں یہ آتا کہ عورتیں نماز کی حالت میں خوف پہنے موزہ پہن لے تاکہ پوری طرح سے ان کا پاؤں ڈھک جائے ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے اگر وہ اوپری حصہ چھپا بھی لیں کپڑوں سے تو بھی اگر وہ سجدہ میں جائیں گے تو ان کی ایڈیاں کھل جائیں گے اس لئے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ عورت پاؤں کو بھی پورے طور سے ڈھکے اس لئے ہم اسی بات کو مناسب سمجھتے ہیں کہ عورت کو اس بات کا پابند لے کرنا چاہیے البتہ اگر کوئی عورت اسے بھی ڈھک کر نماز پڑھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں پڑھے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ہم اس کو عورت کے لئے واجب نہیں سمجھتے ہیں امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ بھائی میں کشمیر سے ہوں میرا یہ سوال ہے ہم مجد میں ازان دیتے ہیں ازان دینے کے بعد کہ کوئی مجد نہیں آتا ہے پھر ہم تقبیر بھی دیتے ہیں پھر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں مگر کوئی نہیں آتا ہے یہ کشمیر سے ہمارے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجد میں ازان دیتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں اس کے بعد تقبیر ہم ہی کہتے ہیں اس کے بعد نماز بھی ہم ہی پڑھتے ہیں اور کوئی نہیں آتا ہے تو مجد میں یہ صورتحال ہو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی ازان دے وہی تقبیر کہے وہی امامت کرائے اور کوئی آئے بھی نہ ہاں آج کل جو کرونا کا معاملہ ہے تو اس معاملے میں جب مجدیں بند کر دی گئی تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ مجد بند کر دی گئی ہو اور اس میں جو ایک شخص رہ رہا ہے وہی ازان دے رہا ہے وہی نماز پڑھ رہا ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے تو ایسا ممکن ہے بہرحال آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ایسی نوبت آئے کہ مجد میں ایک ہی آدمی نے ازان دیا اسی نے تقبیر کہی اسی نے نماز پڑھی تو کیا جماعت کا سواب ملے گا تو دیکھیں اس قیفیت کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو جماعت کا سواب ملے گا کیونکہ یہ جماعت نہیں ہے ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا کسی مجبوری کے وضع سے اس حالت کو پہنچ چکا ہے کہ جماعت نہیں پا رہا ہے تو جو سواب اس کا معنی سورہ اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی کر دے الگ سے اس کا سواب دے دے یہ الگ چیز ہے لیکن یہ کہ اس قیفیت کو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ اس کے برابر ہے یعنی یہ جماعت کا حکم دے دیں اس کو تو یہ ممکن نہیں ہے یہ جماعت کا حکم نہیں ہے کہ اکیلہ عذر میں یعنی مجبوری میں اکیلہ بھی پڑھے گا تو ہم یہ کہہ دیں کہ وہ جماعت سے پڑھا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جماعت سے پڑھا ہے اور جماعت کا سواب اس کو مل گیا ہے ہاں زیادہ زیادہ اتنا کہہ سکتے کہ کوئی شخص زندگی بھر جماعت کی پابندی کر رہا تھا کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر پایا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لکھ سے اس کو سواب دے دے گا لیکن خاص اس قیفیت کو ہم جماعت کا نام نہیں دے سکتے کہ اس قیفیت میں اس وجہ سے جماعت پڑھ رہا ہے وہ جماعت کی قائم مقام ہے جماعت کے برابر ہے ایسی یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی نماز یعنی ہمارے جو اثر کی نماز ہوتی ہے اس میں گھر پر کوئی نار ہو گھر پر کوئی نہ ہو اگر گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا جہری طور سے پڑھ سکتے ہیں یعنی جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو میں آپ کو میسیج دے رہا ہوں اس پھولیوم میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑی آواز دے کے پڑھنے سے خسو میں من بھی لگتا ہے نماز میں دھیان بھی لگتا ہے خسو بھی ہوتی ہے اچھی لگتی ہے نماز پرنے میں کیا ہم کر سکتے ہیں سری نماز میں جیسے جوہر کی اور اثر کی یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اثر کی نماز یا زہر کی نماز جو سری نماز ہیں یعنی جن نمازوں میں بلجہر قیرت نہیں ہوتی ہے جیسے عشاء کی نماز ہے فجر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے تو کہتے ہیں ان نمازوں کو اگر ہم گھر پہ پڑھیں اونچی آواز سے پڑھ سکتے کی نہیں جہرن پڑھ سکتے کی نہیں اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے خوشو آتا ہے خوشو خضو آتا ہے تو اس لئے ہم اس کو پڑھ سکتے کی نہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اور ہم کو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسجد میں ہی نماز پڑھیں فر نماز کو گھر پہ نہ لجائے فر نماز مسجد میں ہم کو پڑھنا ہے گھر پہ نہیں پڑھنا کوئی عذر ہے کوئی مجبوری ہے کہ ایسا کرنے سے خوشو ہوتا ہے تو خوشو خضو کے لئے جو پیمانہ ہوگا وہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہونا چاہیے ہم اپنی طرف سے نہیں تیہ کر سکتے کہ ایسا کرنے سے خوشو پیدا ہوتا ہے ایسا کرنے سے ہماری نماز اور اچھی ہو جاتی ہے یہ ہم نہیں تیہ کریں گے بلکہ یہ اللہ اس کے رسول کے بتائی ہوئی طریقے کے مطابق تیہ ہوگا کہ کس طرح سے نماز پڑھنا اچھی بات ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سری نمازوں میں جہر کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں ہے اس لئے سری نمازوں میں ہم اس کی جو اصل قیفیت ہے اصل حالت ہے اسی طرح سے نماز پڑھیں گے یعنی آہستہ پڑھیں گے کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی عمل سب سے بہتر عمل کب بنے گا جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی طریقے کے مطابق ہو ہم کسی بھی عمل کے بارے میں اپنے سے یہ فیصلہ نہ کریں کہ ایسا کریں گے تو اور آپ خود سوچیں کہ کچھ نمازیں جہری ہیں جس میں اونچی آواز سے کرت ہوتی ہے اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جس میں سرن کرت ہوتی ہے جس زہر ہے اثر ہے تو کیا یہ کہہ دیا جائے کہ زہر اور اثر کی نماز میں خوشو کم ہوتا ہے خوضو کم ہوتا ہے اور یہ کہہ دیا جائے کہ ان نمازوں میں بھی ہم جہری کرت کرنا شروع کر دیں تاکہ خوشو بڑھ جائے تو یہ مناسب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز جس طرح ثابت ہے ہمیں وہ نماز اسی طرح پڑھنی چاہیے اور اتباع سنت کا جذبہ ہونا چاہیے ایک آدمی کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ نبی نے کیسے پڑھا وہ ایسے ہی ہم کو پڑھنا چاہیے بالخصوص جبکہ اللہ علیہ وسلم نے تعقید بھی کی ہے نماز کے بارے میں کیا تعقید کی ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہو تو یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا کہ جیسے اللہ علیہ وسلم ثابت ہو ایسے پڑھنا چاہیے تو جو نمازیں جہرن ثابت ہیں جہرن پڑھنا چاہیے جو سرن ثابت ہیں سرن ہی پڑھنا چاہیے اپنی طرف سے خوشو خوضو کے نام پر کوئی نیا طریقہ نہیں اجازت کرنا چاہیے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام امیدی اتک اللہ انساری ہے میرا سوال ہے کہ کیا خرگوشت کا گوشت کھانا حلال ہے اسلام میں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں غالبین انہوں نے نام بتایا اتک اللہ انساری ایسا کچھ نام ان کا ان کا سوال یہ ہے کیا خرگوشت کا گوشت کھانا حلال ہے تو دیکھئے بلکل حلال ہے اس کے بارے میں بہت ہی کلیر اور بہت ہی سری روایت تھے بخاری مسلم میں صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار خرگوشت کا شکار کیا اور وہ ابو طلحہ رضی اللہ کے پاس آئے اور ان لوگوں نے مل کے اس کو زباہ کیا اور بنایا اور غوشت کا کچھ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا تو صحابہ اکرام نے کھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے یعنی کوئی شک و شبہی کی گنجائش ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کھایا ہے صحابہ اکرام نے خرگوش کھایا ہے انس بن مالک رضی اللہ نے خرگوش کھایا ہے اور یہ سب کچھ اللہ کی موجودگی میں ہوا ہے اس لئے اس کے حلال ہونے میں کوئی شکوش ہوا نہیں ہے اور اس کے علاوہ ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ معقولات میں جانوروں میں اصلاً ان کی حلت ہے یعنی اصلاً سارے جانور حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کو منشن کر کے حرام کہا گیا ہے یا جن کے بارے میں اصولی طور سے کوئی حرمت کی بات کہی گئی ہے تو اسلام میں ایک لشت دے دی گئی ہے کہ یہ یہ جانور نہیں کھا سکتے ہیں یا اصاف بتا دیے گئے کہ جن جانوروں میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو نہیں کھا سکتے تو ایک لشت ہمارے سامنے ہے اسلام نے ہم کو دی ہے اس لشت سے باہر کوئی بھی جانور ہو اس کو کھا سکتے ہیں اس کو کھانے کے لئے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو خرگوش کا معاملہ یہ ہے کہ اس لشت میں نہیں آتا ہے جس میں حرام جانوروں کو گنایا گیا ہے یا جو اصاف والی لشت ہے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس قسم کے جانوروں کو نہیں کھانا چاہیے ایسے جانوروں کو نہیں کھانا چاہیے جن میں یہ علامتیں پائی جاتی ہوں اس لشت میں بھی خرگوش نہیں آتا ہے اس لئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جو روایت ہے کہ صحابی نے خرگوش کھایا اللہ اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی بات ہے وہ روایت نہ بھی ہوتی تو ابھی خرگوش کھانا جائز ہوتا کیونکہ اس کے ممانت کی دلیل نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب سریح روایت ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں تبتب پوری بحث ہی خاتم ہو جاتی ہے اور اس چیز کے جواز میں کوئی شک شبہ نہیں رہ جاتا ہے تو خلاص کلام یہ کہ ہر گوشت کا گوشت کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کو آپ پکڑیں زبا کریں کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحابہ اکرام سے ثابت ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے ہم بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر اپنا سوال بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو کے شکل میں ہم تک پہنچتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب جلد ملے تو آپ اس کو ویڈیو میں بھیجنے کی کوشی کریں یا کم از کم آوڈیو میں بھیجنے کی کوشی کریں سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو بھی آداب اور جو بھی اصل و ضعبی تھے سب کا پاسو لحاظت رکھیں بلخصوص اس بات پر دھیان لے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مجتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہو اس کا تعلق عمل سے ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن اور صحیح حدیث کی رشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آگلہ سوال السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام محمد عطیق اللہ انساری ہے میرا سوال ہے کہ کیا کوئی دیندار سخص انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے ہیں تو کیا کہاں تک دور جتے ہیں اور یہی کہ کوئی اور انتقال ہو جاتا ہے جو نامی نہیں رہتا ہے تو بہت کم آتے ہیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں اس کی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے یہ کہاں تک سہیئے دیکھیں اس میں کوئی عیب کی بات نہیں بہت اچھی بات ہے نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے اور احادیث میں اس کے لیے ترغیب بھی ملتی ہے بلکہ ایسی احادیث بھی ملتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جنازے میں زیادہ لوگ ہوں گے تو معیت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے بہت سارے اہل توحید اگر اس کے لیے دعا کرتے ہیں جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو یہ چیزیں بھی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہیں اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس لیے جہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے وہ آ سکتے ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا ہے اور نہ ان پر کوئی عیب لگائے جا سکتا ہے کہ ایسا وہ غلط کر رہے ہیں تو کسی بھی جنازے میں اگر دو دراز سے لوگ آ رہے ہیں ثواب کی نیت سے اس کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے باقی اس کے بعد جو آپ نے کہا ہے کہ کوئی چھوٹا مٹا آدمی فوت ہوتا ہے تو لوگ اس کے جنازے میں بھیڑ نہیں لگاتے ہیں بہت زیادہ لوگ نہیں آتے ہیں تو یہاں پہ دو باتیں کہی جا سکتی ہیں ایک تو یہ کہ اصل میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مرنے والا ہے کون یعنی مرنے والے کی وہ حیثیت نہیں تھی دنیا میں کچھ ایسے کام کر کے نہیں گیا وہ کہ بہت زیادہ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں اس لئے اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بہت اچھا کام نہیں کیا یا غلط کام کرتا تھا لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اس کے جنازے میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے اس کی موت پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ مر گیا تو اس میں صرف لوگ ذمہ دار نہیں وہ خود ذمہ دار ہے یہ ذہن میں رکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو اور اس کے جنازے میں لوگ نہیں آ رہے ہوں تو ہم لوگوں پر پر رسنا شروع ہو جائیں کہ سب کے جنازے میں آتے ہیں اس کے جنازے میں کیوں نہیں آتے ہیں ایسا بولنے سے پہلے ایک بار اسے بھی دیکھنے کے بندہ ہے کون اس کا کردار کیسا تھا اس کا کریٹر کیسا تھا اس نے دنیا کو کیا دیا اب دیکھیں ایک عالم ہوتا ہے پوری دنیا میں علم فیلاتا ہے پوری دنیا کی لوگ اس کو جانتے ہیں اس کے علم سے جانتے ہیں ظاہر ہے جب وہ فوت ہوتا ہے تو وہ ساری لوگ اکٹھا ہوتے ہیں جن سے اس کو فائدہ پہنچ رہا تھا لیکن ایک عام آدمی جو عالم نہیں ہے اور جو لوگوں کی بھلائی کے لئے ایسا کچھ کام نہیں کرتا تھا تو کیوں آئیں گے لوگ اس کے جنازے میں جو لوگ اس کو جانتے تھے وہی آئیں گے جو سرے سے جانتے ہی نہیں وہ کیسے آئیں گے اس کے جنازے میں تو یہ پہلی بات ہے ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کے جنازے میں بہت زیادہ لوگ جمع نہیں ہو رہے ہیں تو صرف ان کی کوتا ہی نہیں ہے بلکہ اس شخص کا اپنا اخلاق اس کا اپنا میار اور اس کی اپنی زندگی بھی تیع کرتی ہے کہ اس نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے کیا کیا اپنی زندگی میں کہ لوگ اس کے جنازے میں نہیں آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی اچھا آدمی تھا اچھا کام کرتا تھا اور لوگ سب جانتے تھے اس کو وہ فوت ہو گیا ہے تو واقعی اس کے جنازے میں لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے لوگوں کو سستی نہیں کرنی چاہیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ واجب ہیں چند لوگ ہی آئے تو کافی ہے لیکن اور لوگوں کو بھی ترغیب دینا چاہیے کہ آپ آئیں جنازے میں شریک ہوں لوگوں کو سستی نہیں کرنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا دوسری مسلمان پر حق ہے کہ جنازے میں شریک ہو اگر ہم اس کے جنازے میں نہیں گئے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس کے جنازے میں نہیں جاتے ہیں تو اگر ہمارا جنازہ کل اٹھتا ہے اور ہمارے جنازے میں بھی لوگ یہی سوچیں اور نہ آئیں تو کیا معاملہ ہوگا اس لئے یہ سوچ کر کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے ہمیں بھی لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے ہم جب زندہ ہوں ہم خود لوگوں کے جنازے میں شرکت کریں اور لوگوں کو اُبھاریں کہ آپ بھی جنازے میں آؤ لیکن ان سب کے باوجود اگر کوئی جنازے میں شرکت نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو گنے گار نہیں کر سکتے ہیں ہم اس کو غلط نہیں کر سکتے ہیں یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے لاشت میں یہ کہہ لیجی غالی کا فضل اللہ یوتی ہی میشا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نماز دے تو کوشش کریں ہم اپنا قدار ایسا بنائیں ہم اپنا عمل ایسا بنائیں کہ لوگ ہمارے جنازوں میں شرکت کریں امام احمد رحم اللہ کے تعلق سے ایک قول منصوب ہے کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ ہم کون ہیں ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ ہم کون ہیں تو خود ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ ہمارے جنازے میں شرکت کریں زیادہ زیادہ تعداد میں تو یہ آپ کے سوال کے جواب میں وضاحت تھی امید ہے کہ بعد آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدالعہد ہے اور میں صوبہ یوپی کے کانپو شہر سے ہوں شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میں کمپنی میں جوب کرتا ہوں اور اس کمپنی کے مالک سے میری یہ بات تیہ ہوئی تھی میرا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ میری ہر سال ایک ہزار روپے تنخہ بڑھائیں گے اور مجھے یہاں قریباً ڈیر سال ہو رہا ہے اب میں ان سے جب اپنی تنخہ بڑھانے کی بات کہہ رہا ہوں تو وہ منع کر رہے ہیں کہ میں ابھی نہیں بڑھا پاؤں گا تو کیا میں جو وہ مجھے پیٹرول وغیرہ کا جو پیسہ کمپنی کے طرف سے ملتا ہے مجھے تو کیا میں اس میں اتنی ہی مقدار جتنی انہوں نے مجھے تنخہ بڑھانے کے لئے کہی تھی کیا میں اس سے نکال سکتا ہوں پرائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی بزاد کریں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں عبدالعہ صاحب کانپورت سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کسی کمپنی میں یہ کام کرتے ہیں اور کمپنی میں لگتے وقت انہوں نے یہ تائے کیا تھا کہ ہر سال ایک ہزار سیلیری میری بڑھانی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ سال ہو گیا تو میری سیلیری نہیں بڑھائے گی تو انہوں نے کہا بھی تو انہوں نے معذرت کی ہے کوئی عذر پیش کیا تو ان کا کہنا ہے کہ وہاں سے تو تنکہ نہیں بڑی لیکن ایک دوسرا طریقہ ہے کہ وہاں سے میں پیسے ضبط کر سکتا ہوں وہ یہ کہ پیٹرول وغرہ کے لئے کچھ پیسے ملتے ہیں کمپنی سے تو میں چاہوں تو اتنا میں مائنس کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں تو یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں بتائیں یہ بھائی صاحب کا سوال ہے تو دیکھئے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز بالکل درست نہیں ہے اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا کوئی وعدہ ہوا تھا تو اس کو لے کر آپ بات کریں اس کو سمجھائیں کہ ہمارا یہ وعدہ ہوا تھا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا آپ ایسا کریں لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ راستہ صحیح نہیں ہے کہ دوسرے معاملات میں جو آپ کو پیسے ملتے ہیں دوسرے کاموں کے لئے ان سے آپ پیسے مائنس کر لیں کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ ایک کی بہت مشہور حدیث ہے اللہ کے نمی سے ہم فرماتے ہیں کہ اربون من کن نفی کی چار چیزیں جس کے اندر ہوں تو اس کے اندر نفاق کی علامتیں پائی جاتی ہیں ان چار میں سے ایک کیا ہے وَإِذَا تُمِنَا خَانَا جب اسے کوئی امانت سوپی جائے تو اس میں خیانت کر دیں تو اگر آپ کو کمپنی سے کچھ پیسے ملے ہیں پیٹرول کے لئے یا کسی اور کام کے لئے تو یہ ایک امانت ہے جو کام آپ کو سوپا گیا ہے جس کام کے لئے آپ کو پیسہ دیا گیا ہے وہ ایک امانت کی چیز ہے اس میں اگر آپ خیانت کریں گے کچھ پیسے مائنس کریں گے تو یہ خیانت ہو جائے گا یہ نفاق والی بات ہے اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ آپ کرکچ رہے ہیں اور دکھاکچ رہے ہیں تو یہی نفاق ہے اس لئے یہ جائز نہیں ہے اور نفاق کے ساتھ ساتھ اس میں جھوٹ کی بھی آمیجش ہے ظاہر ہے کہ آپ پیسہ خرچ کریں گے تو بعد میں جا کے آپ کو حساب دینا ہوگا اگر آپ نے کچھ پیسے رکھ لیے ہیں تو آپ کیسے حساب دیں گے ظاہر ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا یہ میاں بیوی کا مسئلہ تھوڑی ہے کہ کچھ پیسے لے لیا اور جھوٹ بول دیا چل جائے گا بلکہ یہ آپ کا اور ایک کمپنی کا مسئلہ ہے یہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ خیانت بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے خیانت کے تعلق سے حدیث صاحب کو بتا چکا ہوں اور جھوٹ کے تعلق سے تو بے شمار آیات حدیث صاحب جانتی ہیں اس لئے اس عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کو اگر ایک حق نہیں ملتا ہے تو اس کو لینے کی کوشش کریں اس پر بات کریں لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ایک گلتی کو صدارنے کے لئے آپ دوسری گلتی کریں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگے سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آج جو ہمارے معاشرے کا جو ایک برا نظام چل رہا ہے کہ لڑکے لڑکیاں جب جو ہے ہزبن وائف الگ ہوتے ہیں تو بچے موشلی جو ہے ماں کے پاس ہی رہتی ہیں تو ان کا کفالت کرنا کیا یتیموں کے کفالت کرنے کے برابر ہی ثواب ہے یا کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتا دیں اس کے تشریح کر دیں ناظرین یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی جب الگ ہو جاتے ہیں یعنی طلاق ہو جاتی ہے تو بیوی کے پاس ہی بچے رہ جاتے ہیں ان کے سوال کا انداز ایسا ہے کہ وہ اسی قصے متعلق بات کر رہے ہیں ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہر کا انتقال ہو گیا اور بچی عیتیم ہو گئے تو ایسا مسئلہ ہوتا تو یہ اس طرح کا سوال نہیں کرتے ان کا سوال بتاتا ہے کہ مسئلہ شہر کے افات ہونے کا نہیں ہے اس میں تو حقیقی معنی میں بچی عیتیم ہو جائیں گے بلکہ مسئلہ طلاق کا ہے کہ ایک عورت کو طلاق دے دی گی یا اس نے خلا لے لیا تو عورت جب اپنے شہر سے الگ ہوتی ہے تو جو چھوٹے چھوٹے بچی ہوتے ہیں وہ عورت کے پاس ہی رہ جاتے ہیں عورت لے کے آ جاتے ہیں تو بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کہ یہ جو چھوٹے بچی اس عورت کے پاس ہیں تو کیا وہ یتیم کے حکم ہیں کیا ان کو پالنے پوچھنے کے لیے پیسہ خرج کرنا چاہیے تو میرے بھائی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت ہی اہم چیز کو آپ نظرانداز کریں وہ یہ کہ یہ جو بچے ہیں یہ بگر باپ کے نہیں ہیں مطلب باپ ان کا زندہ ہے اور جب باپ زندہ ہے تو انہیں یتیم کسی صورت میں نہیں کہہ سکتے باپ زندہ ہے اور دوسری بات یہ کہ ایسے حالات میں جب باپ زندہ ہے تو بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری پوری باپ پر ہوتی ہے چاہے وہ بچے باپ کے پاس رہیں یا ماں کے پاس رہیں ہمارے سماج میں ہم نے خود ایک غلط رواز دے دیا ہے وہ یہ کہ جب طلاق ہوتا ہے یا خلا کی بات آتی ہے تو عورت بچوں کو سمیٹھ کے لے کے آ جائے گی اور اس کے تعلق سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی شوہر سے کوئی بات نہیں ہوگی وہ سمیٹھ کے اپنے گھر پہ لے آئے گی اور ان بچوں کو لے جا کے اپنے ماں باپ پہ پٹک دے گی حتیٰ کہ کبھی کبھی یہ عورت دوسری شادی کرتی ہے وہاں بھی بچوں کو لے کے پہنچ جاتی ہے حالانکہ حدیث میں ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے بچوں کی حقدار ہے شادی ہونے کے بعد بچے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا لیکن یہ عورت ایک غلط رویہ اپناتی ہے کہ بچوں کو لے کے آ جاتی ہے اور پھر جا کے اپنے ماں باپ کی گھر پہ رکھ دیتی ہے اور شوہر سے ان کا تعلق کار دیتی ہے یہ طریقہ بہت ہی غلط ہے دیکھیں طلاق میاں بیوی کی بیچ میں ہوتا ہے بچوں پہ نہیں ہوتا ہے وہ اس کے خون ہے اور حقیقت میں وہ باپ کے بچے ہیں وہ بچے اس سے کبھی نہیں الگ ہو سکتے چاہے عورت کو طلاق ہو یا عورت خلا لے وہ شوہر سے خود کو الگ کر سکتی ہے لیکن شوہر کے بچوں کو اس سے الگ نہیں کر سکتی ہے ہاں بچے چھوٹے ہیں اور بچوں کو ماں کے دودھ پینے کی ضرورت ہے ماں ان کی بہتو تربیت کر سکتی ہے اس لئے وہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے تو اچھی بات ہے لیکن ایسے حالات میں اس کے سارے خرچ کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہوگی یعنی یہ بچے جب ماں کے پاس رہیں گے تو خرچہ کہاں سے لینا ہے شوہر سے لینا ہے شوہر یا تو خرچہ دے گا یا بچوں کو اپنے پاس رکھے گا تو یہ سب سے پہلے عورتوں سے جا کے بات کرنا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ تم ایسے حالات کیوں پیدا کر رہی ہو کہ بچے یتین دیکھیں ان کا باپ زندہ ہے ان کا تعلق باپ سے ہونا چاہیے باپ سے خرچے مانگنا چاہیے اور باپ سے بات چیت کر کے معاملہ تیہ کرنا چاہیے کہ بچے یہاں رہیں گے یا باپ کے پاس رہیں گے تو اثر میں یہ ساری گلتی ان عورتوں کی ہوتی ہے کہ جب وہ شوہر سے الگ ہوتی تو بچے بھی لال لاتی ہیں اپنے گھر پہ حتی کی دوسری شادی کرنے کے بعد بھی بچوں کو اپنے پاس رکھے رہتی ہیں یہاں تک معاملہ ہوتا ہے کہ یہ دوسری شادی کر رہی ہے پھر بھی بچے اس کو واپس نہیں کرتی اپنے پاس ہی رکھے رہتی ہیں ٹھیک ہے اگر دوسری شادی کرنے کے بعد بھی کسی وجہ سے بچوں کو اپنے پاس رکھنا پڑے تو بھی ہر حال میں ان کے اخراجات کے ذمہ داری اس کے باپ کے اوپر ہے تو ہمیں سماج کو صحیح رکھ دینا چاہیے آپ کیوں یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ یتیم کیسے ہیں ان کا باپ زندہ یتیم کیسے ہیں اور آپ خرچے کی بات کیوں لا رہے ہیں دوسرا کوئی کیوں خرچہ کرے گا اس کے باپ کو پکڑا جائے وہ خرچہ دے گا ایک تیسرا آدمی کیوں دے گا اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں رہتا ہے تو نہیں دیتا تو سماج کو زودہ لیے سماج کی سوچ بدلیے ایسے تھوڑی ہر ایک کو آزادی دے دی جائے کہ ایک آدمی طلاق ہو خلا ہو اور وہ لے کر آ جائے بچوں کو اور وہ خرچہ نہ دے خرچہ نہیں دے رہا تو بچوں کو لے جا کے اس کے پاس چھوڑیے وہ اپنے بچوں کو سمالے گا تو یہ جو غلط رسم و رواج نکل چکا ہے اس کو ختم کرنے کے بجائے ہم یہ سوچیں کہ نہیں ان بچوں کو یتیم کے درجہ دے دیں اور ایک تیسرا آدمی ان کا خرچہ پرداشت کرے یہ مناسب نہیں ہے باپ زندہ ہے باپ بھی اس کا خرچہ پرداشت کرے گا حتیٰ کہ باپ کی اگر افات ہوتی ہے تو یہ بچے اس کی جائداد میں حصہ بھی پائیں گے یہ بھی ذہن میں رکھیں ایک عورت طلاق یا خلا کے بعد جو بچوں کو لے آئی ہے یہ بچے اس کے باپ سے کٹ نہیں سکتے ان کا باپ جب مرے گا تو اس کی پرابٹی میں ان بچوں کا حصہ ہوگا یہ ذہن میں رکھ لیں تو یہ بچے یتین نہیں ہیں ان کا باپ زندہ ہے ان کے باپ کی پرابٹی میں حصہ ہے اس لئے ان بچوں کو ان کا حق دلانا چاہیے ان بچوں کا تعلق ان کے باپ سے مضبوط کرنا چاہیے ہاں اگر ایسی صورتحال ہو کہ باپ نے طلاق دیا یا خلا ہو گیا اور وہ بچارہ غریب ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا ہے یا عورت نے اسی وجہ سے خلا لیا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ایسے کیس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان بچوں کو پالنا چاہیے ان کا خرچ برداشت کرنا چاہیے لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بچے یتین ہوگے البت یہ کہیں گے کہ وہ غریب ہیں اور یہ فیملی غریب ہے اور ان کا خرچ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ہم اس کی سرپرستی کریں ہم اس کی دیکھ بھال کریں یہ ساری باتیں کہیں گے لیکن بہرحال ان کو ہم یتین نہیں کہیں گے خلاصہ یہ کہ باپ جب تک زندہ ہے وہ بچے یتین نہیں ہیں ان کا خرچ باپ برداشت کرے گا لیکن کسی وجہ سے باپ اگر غریب ہے خرچہ نہیں برداشت کر سکتا ہے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ خرچ برداشت کریں بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ بہت عجر دے گا بہت سواب دے گا لیکن ان سب کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچے یتین جیسے ہوگئے اور یتین کی کفالت کا جو سواب ہے وہی سواب ان کی کفالت کا ہے یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے امید ہے کہ یہ چیز آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ناظرین آگے بڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں سیخ میرا نام محمد صیفہ تھے اور میں کسنگنج بیہر کر رہنے والا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جو ہینڈ ایمریڈی کام جو ہوتا ہے محمد وغیرہ میں اور دلی میں بھی ہوتا ہے کپڑے وغیرہ میں ڈیجن کیا جاتا ہے جیادہ تر عورتوں کا کام ہوتا ہے عورت کے لئے ڈیجن کیا جاتا ہے ساڑھی وغیرہ میں کرتا سیکھ اس کا کام کرنا کیسا ہے حلال ہے کیا حرام ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کپڑے میں ڈیزائن کرنا کیسا ہے عام طور سے وہ عورتوں کے کپڑے ہوتے ہیں تو یا شاید یہی پوچھنا چاہتے ہیں عورتوں کے کپڑے ہیں اس میں ڈیزائن کرنا کچھ اس پر کڑھائی کرنا یہ کیسا ہے تو دیکھیں یہ کام جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بشرتی کی جو چیز آپ نقش و نگار جو کچھ بنا رہے ہیں آپ جو ڈیزائن کر رہے ہیں اس میں شریعت کے خلاف کوئی چیز نہ ہو مثلا یہ کہ اس میں آپ جاندار کی تصویر بنا دیں کسی آدمی کی تصویر بنا دیں کسی عورت کی تصویر بنا دیں کوئی غیر مناسب چیز کی تصویر بنا دیں تو اگر خلاف شرع کوئی کام ہوگا تو یہ ناجائز ہوگا ورنہ ایسے ہی نارمل آپ اس میں ڈیزائن بنا رہے ہیں تو اس کی مانت کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ کپڑے کا معاملہ ہے پہننے کا معاملہ ہے اس میں اصل یہ کہ چیزیں جائز ہوتی ہیں الا یہ کہ ان کے حرام ہونے کی کوئی دلیل مل جائے اس لئے اگر خلاف شرع کوئی بات اس میں نہیں ہے تو یہ چیز جائز ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ شیخ میرا سوال ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو مٹی دینے کی کون سی دعا ہے تنیل کے ساتھ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو مٹی دیتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے دیکھیں مٹی دیتے وقت کوئی بھی دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے دیکھیں جب مردے کو قبرستان میں اتارتے ہیں تو اس وقت یہ ہے بسم اللہ علیہ ملت رسول اللہ لیکن یہ وہ لوگ پڑھیں گے جو مردے کو قبر میں اتار رہے ہیں وہ لوگ پڑھیں گے باقی عام لوگ اگر وہاں پہ جا کے مٹی ڈال رہے ہیں تو ان کے لئے کوئی دعا ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے باہر لوگوں نے ایک بات مشہور کر کے رکھی کوئی قرآن کی ایک آیت ہے کہ پہلے بار مٹی ڈالیں تو یہ پڑھیں دوسرے بار یہ پڑھیں یہ بے بنیاد بات ہے کسی بھی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ مٹی ڈالتے وقت کوئی دعا نہیں ہے آپ نارمل جیسے ہر کام کرتے ہیں ویسے یہ کام بھی کریں گے بہت کہہ سکتے ہیں چلو یہ کام کرنے جا رہے ہیں آپ بسم اللہ کریں جیسے کسی بھی کام میں آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو بسم اللہ کریں باقی ہے کہ کوئی خصوصی دعا ہوا پہ تو ایسی کوئی خصوصی دعا کسی حدیث میں وارد نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد کی بیڑی سگریٹ تمباکو گھٹکا وغیرہ کی دکان تھی مجھے معلوم ہوا کہ یہ سب کھانا یا بیچنا حرام ہے اور حرام پر پروریس پانے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی کیا کرنا چاہیے جس سے ان کا گناہ معاف ہو جائے اور جیسے کہ حرام پر پروریس پانے والی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو کیا میری دعا اپنی ذات کے لیے یا دوسروں کے لیے قبول نہیں ہوگی کیا میری دعا میرے مرہم والد کے حق میں قبول نہیں ہوگی یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ والی صاحب کچھ تمباکو اگر ایک ایسا کچھ کام کرتے تھے اور وہ فوت ہو چکے ہیں تو میں ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ ان کے لیے کفارہ ہو دیکھیں حرام مال بہت ساری قسموں کا ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ دو قسموں کی طرف دھیانت کی دیجئے ایک حرام مال ایسا ہے جو کسی سے چھینہ ہوا ہے کسی اور کا ہے یعنی آپ کی ملکے ثابت نہیں ہوئی وہ آپ نے رکھا آپ کے باپ نے رکھا کسی بھی نے رکھا تو اس سے توبہ کرنا کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ بھی کریں اور وہ مال جس کا ہے اس تک لوٹائیں کیسے چوری کا مال ہے لوٹا ہوا مال ہے سود کا مال ہے ایسے کوئی بھی مال ہے جو اصل میں کسی اور کا ہے تو وہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ مال اس تک لوٹائیں جس کا ہے اس کے بعد توبہ کریں تو آپ کا جو یہ معاملہ تھا آپ کے والی صاحب کا کاروبار وہ اس نویت کا تو نہیں تھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی حرام کمائے جیسے بیڑی سیکریٹ کا کام کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ بیڑی سیکریٹ کچھ دیا ہے اس کے بدلے میں پیسہ لیا ہے تو یہ چیز ایسا نہیں کہ کسی کا حق چھینہ ہوا ہے ایک حرام کاروبار کیا ہے تو اس بارے میں بہت سارے علماء اکرام کا یہ موقف ہے کہ اس میں وہ توبہ کرے گا صرف توبہ کرے گا اور جو مال ہے وہ اپنے پاس رکھ لے گا کوئی مسئلہ نہیں وہ توبہ کرے گا اللہ تعالی سے تو دیکھیں آپ کے والی صاحب کا جان تک مسئلہ تھا تو آپ کے والی صاحب تو اس دنیا سے جا چکے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ بہتر جانے لیکن چونکہ یہ کوفر و شرک نہیں ہے اس لئے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو معاف کریں ہم ایسی کوئی چیز تو نہیں بتا سکتے کہ یہ چیز کریں گے تو خاص یہ گناہ اللہ تعالی ماف کر دے گا لیکن آپ ان کے حق میں دعا کریں بچے کی دعا سے بھی والد کو فائدہ پہنچتا ہے اور بہت کر سکتے آگے جا کے تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں ہو سکتا ہے ان سارے عامال کی بدولت ان کو سکون نصیب ہو اور اللہ تعالی ان کی مغفرت کر لے یا ہو سکتا ہے اللہ تعالی ایسی ہی ان کو بخش دے اللہ تعالی کی مرضی اللہ تعالی کا ان کا معاملہ ہے باقی رہا آپ کا معاملہ آپ نے اپنے بارے میں جو پوچھا ہے کہ میں اگر حرام کھاتا ہوں تو میری عبادت قبول نہیں ہوگی تو دیکھیں یہ بات اپنی گابر صحیح کوئی حرام کھاتا ہے اور ان کاموں کو ترک کر دے تو اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی عبادت کرے گا تو قبول ہوگی اور وہ اللہ تعالی سے دعا کرے انشاءاللہ اللہ تعالی دعا قبول کرے گا تو آپ کے لئے حل یہ ہے کہ آپ اس حرام کاروبار سے الگ ہو جائے اس کو چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں تو انشاءاللہ اس وقت جو آپ کے پاس محال ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کی یہ توبہ قبول فرمائے گا تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے یہیں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں اور تحریری شکل میں لکھ کر لیکن ویڈیو اور آوڈیو کے سوالات کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور ان کو پہلے چنتے ہیں آپ سوال پوچھیں تو سوال پوچھنے کے سارے جو آداب ہیں جو اصول و ذوابی تھے سب کا پاس و لحاظ رکھیں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں ناظرین اب وہ ختم ہو چکا ہے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں